موسیقی 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 اور مدسر بھائی انتہائی توجہ دا طالبان قبلہ میں اس پاک ذکر دیب تداب آبا جی شان تحید تو کرنا چاہنا انتہائی توجہ چاہنا اس مولا دی شان جیڑا قادر مطلق رب العرباب جیڑا میرا ہی رب نہیں صرف تو اڈا ہی رب نہیں بلکہ تو ہاڈ مرشد محمد علی داوی رب بڑی مہربانی بابا جی دو تین عدوی جملے میں جناب دی خدمت حالی پیش کرنا چاہنا اس مولا دی شان جیڑا ارادیاں دی ٹٹن دی آواز بھی سن دائے تے نظر دی زاویے دی نیت بھی پہچان دائے بابا جی دعا فرمانا بڑی مہربانی شراج صاحب بسم اللہ کرنا بڑی مہربانی اس مولا دی شان جیڑا ارادیاں دی ٹٹن دی آواز بھی سن دائے اتے نظر دے زاویے دی نیت بھی پہچان دائے جیڑا چاہے تے تپ دے سورج دا آسمان برف سٹنی شروع کر دین دائے اوہ میرا خالق جیڑا چاہے تے ٹھنڈیاں پانیاں دی زمین اگ گلنا شروع کر دین دی اس مالک کے حقیقی دی شان تو میں ابتدا کر رہے ہیں ارض کر رہے ہیں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے دعا فرمانا تھوڑا تھوڑا میں گزارش کرنگا تھوڑا میرے قریب آجاؤ ممبر دے جتنا قریب ہوگے سواب وچھ اضافہ ہوئے گا بشم اللہ کرنا ایک مجلس دا ماحول بن جائے گا متصر بھائی دعا فرمانا شان توحید پیش کر رہے ہیں پیر صاحب کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے ہی بالا تیری حمد و سنا ہے بڑی بیر بان بابا جی دعا فرمانا کب کیسے کہاں کس کو خبر کون ہے کیا ہے ادراک سے ہی بالا تیری حمد و سنا ہے اور سننا کہ چودہ کو ہے یہ فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے جی بولنا میرے نال بولنا کوئی بندہ خاموش نہ روے چودہ کو ہے یہ فخر کہ بندے ہیں وہ تیرے اور میرا اللہ تیرا یہ شرف ہے کہ تُو چودہ کا خدا ہے سبحان اللہ بسم اللہ کرنا ملکِ حیدری سلامت رو دامنے وقت دی کلت نو سامنے رکھ دیں میں بابا جی میں بڑی جلدی دینال لیوٹی شروع کر رہے ہیں ایک سلوات پڑھو سارے حضرات بولندواز دینال یا امام اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمان رحیم بولند سلامت سلامت رب العالمین صلوہ سیدنا وَنَبِيَنَا وَطَبِيبِ قَلُوبِ نَا عَبِيَلْكَوْسِ مِمْ مُحَمَّدُ صَلَوَا سیدنا مَنِقَانَا وَطَبِيَنَا 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 و آدم بین المائے و تین صلوات بڑی مہربانی بابا جی خود پہ دے بات میں عادتا نہیں عبادتا نہیں ایک ربائی پڑھ دا رہا تھا اس ربائی دے ویچ اس قطع دے ویچ میں منکر علی مخاطبہ میری نظر چاہر او بندہ منکر علی جیڑا تیرے میرے کائنات دے ملشد علی دی شان و عظمت دے حوالے نال ذرہ بھر بھی مشکوک نظر آنڈا ہے میں اب اس میں لے کر رہا ہوں انتہائی توجہ دہا طالبات گل گڑی پیادا ارد کر رہا زبان سمحال کلم روک بے لگام نہ بن ارے صحیح سی رات پہ چل منکر امام نہ بن سہی سی رات پہ چل منکر امام نہ بن سنا ارے تیرے خمیر میں ملتدہ کے گھر کا نمک علی سے کل کے عداوت نمک حرام سد کے جاما سلامت رہو بھئی انتہائی شکر گزارا بڑی خوبصورتی نل سماعت فرما رہے ہو لیکن تھنڈے کے میں اے عرضو رکھنا اے عرضی ٹھنڈے کے اے دیتے اس کے علی دی گرمی غالب ہو سی اذا آپ نے وجود نو تھوڑی جنبش دینی ہے حرکت چلے ہونا ہے میں گزارشے کرنا چاہنا کہ علی علی یاکھن دے نال چہرہ وگڑ دا نہیں بھائی جان مومنین خوبصورت چہرہ والے تشریف فرماو علی علی یاکھن دے نال چہرہ وگڑ دا نہیں بابا جی حسن وچی زافہ ہوندہ ہے انتہائی توجہ جانا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے توجہ رکھنا بھائی ذکر حیدر سبی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھوان دیتا ہے ارے اپنے لب سنگے در شاہ پہ ملتے رہیے کیوں یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے بسم اللہ کرام سلامت رہو یا علیہ بڑی جلدی دے نال میں پہلے قصیدے تک جناب انہوں لے کے جا رہے ہیں حدیث رسول مقبول ہے بابا جی وَمَا يَنْتِكُوْدِ مِسْدَاقِ رسول دی زبان جوہر بیانتوں نکلے ہوئے چند موتی میں جناب دی خدمتِ حالیت بیش کرنا چاہنا جناب محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے کہ سنو لوگو میرے ویر علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے بھائی جان مومنین تشریف فرماؤ سرکار فرمان دے کہ میرے ویر علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے ایک بندہ سرکار دے کل حاضر ہویا آواز دے کیا دا یا رسول اللہ تو سائے فرمایا ہے جو میرے ویر علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے اے دے وچ شک کرنا رہا تے لائی نے لیکن میں گزارش کرنا چاہنا کہ جیڑے زمانہ حیات علی وچ موجود نے اونا تے عبادت کر لی تے جیڑیاں آمنہ لیے نسلہ نے واتونا نڑتے زیادتی ہے سرکار فرمایا فکر نہ کر اونا نسلہ واسطے میرا حکم ہے جو ذکرو علی النبادہ سبحان اللہ ذکرو علی النبادہ اور اتنا ہی اونا نو اس عبادت دا عجر مل سی جتنا چہرہ علی نووے کھندا ہو سی انتہائی دوجو چانا واتو بندہ سوال کر دایا دا سرکار اے وی ٹھیک ہے لیکن تُسا آپی فرما دے ہو کہ بڑیاں بڑیاں ظالم تے تشدد پسند حکوم تاو سن خزانے دے مو خوز لے سن کہ علی دا نام لے و کوئی نہ روے پھر او قومہ امنہ نالے خاموش ہو جا سن تکیئے دا دوروں سی پھر اونا قومہ نالتے جاتی ہے او تے ذکر بھی نہ کر سکسن کیونکہ ذکر دا تعلق تے زبان دے نالے اونا قومہ نالتے جاتی ہے سرکار فرمایا فکر نہ کر اونا قومہ باستے میرا حکم سبحان اللہ انتہائی توجہ چاہنا اسے اوالے نال میں دسنا چاہنا کہ میرے مرشد علی جیہا کوئی بھی نہیں اسنو میں قصیدے دے رنگ جناب دی خدمت علی ج پیش کرنا چاہنا ایک ملنگ ایک مولائی ایک کاشک علی ایک محب اہل بیت ایک فدائی پائی تن پاک ایسا فلک شگاف نعرہ بلند کرو جب پانچ بارہ چودہ راضی ہو جامن بسم اللہ سید علی جیسا کوئی پیشوہ نہیں علی جیسا کوئی پیشوہ نہیں علی جیسا شرحانی صاحب دعا فرمایا ہے کوئی پیشوہ نہیں علی جیسا کوئی پیشوہ نہیں علی جیسا کوئی پیشوہ نہیں صدقے جا وہاں سلامت رہو اے حد سلامت رہن بھائی ذکرِ علی جی اٹھنا لے حد سلامت رہن پہلا شیر بغیر نصر دے بغیر تمہید دے شانِ علی پیش کر دیا تھے گل گل پیادا ہم نے پڑا کتابوں میں سرور کا ہے یہی فرما کیڑا فرما کیڑا فرما تُو جسم ہے میرا تو ہوں میں یا علی تمہاری جاں تُو جسم ہے میرا تو ہوں میں یا علی تمہاری جاں تیرا نہیں جو آدمی جو آدمی تیرا نہیں وہ ہر ایکی ذمیران بسم اللہ بسم اللہ سید دعا بسم اللہ کرا یا علی یا علی واہ بائی واہ واہ بائی واہ حق ادا کر دیتا نہیں میرا دل لگ گیا ہے بابا جی اتنی سونی سماد توڑا حسن سماد بڑا بلند دے انتہائی شکر گزاران اگلا شیر شبِ حجرت دے حوالے نال پیش کر رہے ہیں بابا جی زیادہ ایدھ میں تمہید نہیں کرنی انتہائی خوبصورت اشار میں پیش کر رہے ہیں شبِ حجرت دے حوالے نال شیر پیش کر رہے ہیں جنابِ محمد مصطفیٰ نے اس علی نو سمندہ حکم دیتا ہے جس علی نے زندگی دی کوئی رات سام کے گزاری نہیں توجہ کرنا شبِ حجرت دے حوالے نال شیر پیش کر رہے ہیں تے گل گڑی پی آدھا حتمِ رسل کے پیستر پائے خطرہ تھا راتِ حجرت کی خطرہ تھا راتِ حجرت کی خطرہ تھا راتِ حجرت کی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی کچھ اس طرح سے وہ سویا سونا نہ جس کی عادت تھی نہ کہہ سکا عدو بھی یہ عدو بھی یہ نہ کہہ سکا کہ یہ مصطفیٰ نہیں بسم اللہ کرا بڑی مہربانی سید دعا سادات دیئے دعا سلامت رو بڑی مہربانی انہیں کسیدہ بابا جی یہ میں پہلی دفعہ اٹک پڑے ہیں متصر بھائی مومنین نے انہوں بہت زیادہ پسند کی دا شرازی صاحب مومنہ دے دلہ دے دھڑکن بڑے ہیں پورے ورل دے وچے وائرل ہویا ہے اس لئے کسیدہ شانِ جنابِ سیدہ دے حوالِ نل پنجابی زبان دا کسیدہ میں جناب دے خدمتِ عالی جبیش کر رہے ہیں کون سیدہ جیڑی عابد آئے زاہد آئے زکی آئے شفی آئے عالم آئے معلم آئے عامل آئے حاکم آئے محدث آئے راضی آئے مردی آئے بسم اللہ کرا بابا جی لفظِ محدثہ میں استعمال کیتا ہے محدثہ اس مخدومہ نوادن جیڑی نبی نا ہوندے باوجود وی فرشتین الگفتگو کرے میں بسم اللہ کرا ہوں بسم اللہ کرا اس پاک سیندہ میں کسیدہ جناب دی خدمتِ عالی جبیش کرنا چاہنا ایک اسے عام بندے دی زبانی نہیں بابا جی کیونکہ میری یہ اوقات نہیں میری یہ بسات نہیں جو میں شانِ سیدہ بیان کر سکا میں اس کسیدے نوں ایک وکھرِ انداز پیش کیتا ہے سب تو پہلے اللہ عز و جل دی زبان توں شانِ سیدہ پیش کیتی ہے پھر جنابِ محمدِ مصطفیٰ دی زبان توں شانِ سیدہ پیش کیتی ہے پھر جنابِ خدیجہ تلکبرہ دی زبان توں شانِ سیدہ پیش کیتی ہے پھر علیِ مرتدادی زبان توں شانِ سیدہ پیش کیتی بڑی مہربانی انتہائی شکر گزاراں بڑا ممنون و متشکران تُسا میرے عدبی کسیدے نوں بڑی خوبصورتی نال سامات فرمایا ہے میں دسنا چاہنا اللہ اپنے محبوب وست فرماندائے میرا محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کے بھیجا بابا جی انتہائی توجہ چاہنا وَمَا اَرْسَلْنَكَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اپنے محبوب نال بڑی محبت کردائے کدھی انوں مزمل آق کے بلاندائے کدھی یاسین آق کے بلاندائے کدھی مدسر آق کے بلاندائے کدھی تواہا آق کے بلاندائے کدھی اُدھے گھوڑے دیاں ٹاپا دیاں قسمہ کھاندائے اتنا پیار اپنے محبوب نال کردائے شانِ سیدہ دے حوالِ نال اللہ اپنے محبوب نال کیڑی گل کی تھی ہے اُمیں کسیدے دے رنگ جناب نے سنانا چاہنا ایک سلوات پڑھو بلاند آواز دے نال سارے حضرات ہوتوِ رحمتِ میری اللہ فرما رہا ہے نبی سونا تُوِ رحمتِ میری نبی سونا تُوِ رحمتِ تُوِ رحمتِ میری نبی سونا تُوِ رحمتِ میری نبی سونا تیری رحمتِ حُسین دیمائے سبحان اللہ بابا جی انتہائی توجہ چانا ایک وکھر آتے منفرد انداز پیر صاحب میں پیش کر رہا ہاں اللہ فرما رہا ہے تُوِ رحمتِ میری نبی سونا تیری رحمتِ حُسین دیمائے فردِ ثانی پیش کر رہا ہاں جس نہ چانا اللہ مزید ہور کی فرما رہا ہے تُوِ رحمتِ میری نبی سونا اوہ تُوِ رحمتِ میری نبی سونا تیری رحمتِ حُسین دیمائے تیری رحمتِ حُسین دیمائے سننا فردِ ثانی سننا بھائے میرا زاہِ تیرا ویر علی میرا زاہِ تیرا ویر علی میری غیبتِ حُسین دیمائے سلامتِ حُسین دیمائے حُسین دیمائے حُسین دیمائے حُسین دیمائے حُسین دیمائے حُسین دیمائے مَاہِ 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 بسم اللہ کی رہا میں بس کر رہا یا یا انہیں ایک حکم دی تعمیر او قصیدہ تقریبا مومنین دی بانیان دی یہ فرمائش ہے میں جناب جی خدمتِ علی پیش کرنا چاہنا او قصیدہ بابا جی جیڑا میرے بابا جی سرکار سید شفقت محسن قازم صاحب علی اللہ مقام ہو انہ دی پہچان دا سبب بنے پوری دنیا دے بچ ایک قصیدہ بہت زیادہ وائرل ہویا اور دنیا بہت زیادہ انہوں پسند کیتے ہیں ادھے پچھے میں ایک چھوٹی جی کہانی سنا دیا ساڑھے بھکھر دے ایک کرنل صاحب نے ایک کرنل نزاکت صاحب بلوچ او بابا جی دے بڑے فین آئے بڑی چاہت رکھنہ لے آئے او اپنے ایک سنی دوست انہوں نال لائے مجلس آئی بابا جی آدھے نے آتے انہوں اپنے بابا جی سناوا میں کتنا خوبصورت پڑھ دیں او سنی دوست انہوں دن آل آ گیا مجلس سنی اس نے آکے آدھے کرنل صاحب بابا جی نے بڑا اچھا پڑھے آئے لیکن اجر آخر تے کسیدہ پڑھے آنے او اکیتی نے اے نہیں ہونی چاہی دی بڑی تبجھو نال صاحب فرما اے نہیں ہونی چاہی دے انہوں نے آکے یار اتنا خوبصورت ہونا پڑھے آئے ایک اڑی گل کردہ پہ انہوں نے آکے نہیں ٹھیک اے بڑا سونا پڑھے آنے لیکن اے نہیں ہونی چاہی دی جناب کچھ عرصے دے بعد شرح حضی صاحب آگا جی کچھ عرصے دے بعد وہ بندہ کرنل صاحب دے کول آیا ہے تے آکے آدھے کرنل صاحب منو علی انو والی اللہ پڑھا دے ہو تبجھو کرنا بھائی منو علی انو والی اللہ پڑھا دوں ناکہی آر تے انہوں ہویا کیے کیوں وہ علی انو والی اللہ پڑھ دے پہا آدھے نالے میں انو باوہ جی سرکار پڑھو معافی لے دے ہو وہ دن دس ہویا کیے آدھے میں رات خواب بکھے جناب محمد مصطفیٰ سرکار دی کچھ عرصے دے اور باوہ سید شفقت موسن قاظمی صاحب ایو قصیدہ اتھے پہ پڑھ دے یہ مہرالہ قصیدہ میں جناب انو سنانا چاہنا ہے ایک سلوات پڑھو سارے حضرات بلندواز دے ڈیس ودادی علی ولی کے پیاری میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیاری میں کٹے تو زندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں اکٹے تو دندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں کٹے تو دندگی ہے جی علی ولی کے پیار میں علی ولی کے پیار میں علی ولی کے پیار میں وہبہ 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 صدق جامعہ سلامت رہو رل گیاں علی دیاں دیاں عزدارو علی دیو دھی رل گئی جہن دے کی تے سگا بابا علی ساری زندگی سکھ دا ریا جو میری دھی زینب کدی کھل کے میرے نل کلام کرے اچھارا بھراما دی بھینڈ زینب سوائے حسین تے ابباس دے اپنے سکے آویرہ نالوی کھل کے نہیں بولی عزدارو یوں تا گل روین دیئے علی جیسے بابی نال کھل کے نام بولنا لینوں جد بولنا پیا تے شرابیاں دے نال بولنا ہو میں صدق جامعہ میں بسم اللہ کرام صدق جامعہ لج پالی مشہور پیر حسین تے لج پالی مشہور پیر حسین تے لج پالی مشہور پیر حسین تے جن مکانی بن کے آئے بیٹھے ہو جن دھییاں دے کیوں بیٹھے ہو جن پھینہ دے بھیرا بیٹھے ہو غریب باتا کس ہے غریب بن کے سن سو مصیحور پیر حسین دی جو لکھوا بے جو مٹوا بے جو لکھوا بے جو مٹوا بے لہتے چلے دی تحریر حسین دی ہو میں صدق جامعہ ماں حسین دی راضی ہوئے شام دی ملکہ توڑے پرسا قبول کرے مجھس نہ چانا بڑا بڑا بادشاہ حسین سلطان آزم حسین اتنا بڑا بادشاہ حسین بابا جی جو اسی یا چوراسی کلومیٹر دے وچھ حسین دا دسترخان ہے میں دعا کردہا اللہ تو انو سارے انو اربائین تے لے جاوے او مشید دوران کوئی سنی ہوئے کوئی شیعہ ہوئے کوئی ہندو ہوئے کوئی مسلم ہوئے جڑے سوچ دے نا جو فلان شاہ سنی ہے کھاتی نہیں آلے سوچ دے ہوئے گا وہ چیز ہو دے سامنے آ جائے گا اتنا بڑا مہمان نواز حسین اتنا بڑا میزوان حسین عددارو کدی یہ سوچے آجے جو اتنے بڑے بادشان و دنیا غریب کیوں آ دیئے آئے ہو میں صد کے ہو جاؤں ماہ حسین دی راضی ہو کوئی ذاکر پردائے تیادائے غریب حسین کوئی مومن تیادائے حسین غریب ہر کوئی غریب غریب آ دائے آو میں دساں حسین ہر کوئی غریب کیوں آ دائے او دی بجائے دی حسین دی حسین وا بے کفن ہوئی رسیاں لین سگیا رسیاں نالی دفن ہوئی دی حسین ہے یا حسین رسیاں لین سگیا رسیاں نالی دفن ہوئی ایج دی رولے گئی پہلی دفعہ سجاد نے سکینہ ہر کیوں اٹھیک ملتا جڑا میں آن دی آئی بابا چار پائی تے سام پاؤں دائی آواز کے آدھائی سکینہ آواز کے آدھائی آج بابے دساں سینے تے رکھ کے میں بابے نو دسڈائیں اُتھے توں تھک پاؤں داوے اتھے میں تھک پہی آئے او میں صد کے ہو جاوہا اُتھے توں تھک پاؤں داوے اتھا میں تھک پہیاں آواز کے آدھائی بابا جس کربلا دے وچتائیں نو مارائے اُس شام تائیں میں نو مارائے آئے او میں صد کے ہو جاوہا زمین کا مل لگ پہیے اچارنیے میری سین تے روکے آدھائیے کانڈ تے ریتے پہ کنڈا خجر جہ چلایا ہے دی تیری نگوڑی آدھ نالے اُس بھجایا ہے یا حسین سردہ پرسا دی تیری نگوڑی آدھ نالے اُس بھجایا ہے لک دی رہیاں ہون تھک پہیاں لک دی رہیاں ہون تھک پہیاں رون دی مر گئی دی دلگیر حسین دی او میں صد کے ہو جاوہا سوڑا پرسا پہ دے دیو بھائی اے حق ہے بسم اللہ کرام ماہ حسین دی رہ دی بسم اللہ بسم اللہ باواج میں لکھ وری پردان زمین کمبل لگ پہیے اچارنیے میری سین تے روکے آدھائیے کند تیری تے بے کے خنجر جے چلایا ہے دی تیری نگوڑی آدھے نالے اُس بھجایا ہے لک دی رہیاں ہون تھک پہیاں ہون تھک پہیاں رون دی مارے گئی دی دلگیر حسین دی بسم اللہ کرام سوڑا پرسا پہ دے دیو بھائی اے حق کے پرسیدہ محسد کے جاوہا باواجی میں ہون او وین کر لگاں آخری وین تھے آگیاں پٹن دی دعویٰ دین دا پہ سب نو اُس وین تھے آگیاں جس وین تو بعد سکینہ مر گئی آئیو محسد کے جاوہا پہلے جو ستی آئی وقت اٹھی کے بہ گئیے بابے در سر سامنے رکھ کے آ دیئے بابا میں تنو کربلا دے حال سنائے تُو اکھی نہیں کھولیاں میں تنو شام دے ظلم سنائے تُو اکھی نہیں کھولیاں مادیاں ترٹیاں پسنیاں دا باستائی اکھی کھول آئیو محسد کے جاوہاا حسین نے اکھی کھولیاں مادیاں Cabal سیدہ آواز آندھے بابا جیڑے ویلے شمر کمینے تو آنو کٹھائے تو آڈی کون جنگی کتنی ہے سیدہ آواز آندھے ست بنجا سال آواز دیکھا دی بابا کدی ست بنجا سال ویچے ٹٹھا ہو بھی یا سنیا ہو بھی جے عمر چار سال وی سردیوال سفید ہو عمر چار سال وی سردیوال سفید ہو جاو آواز دیکھا دی آئے نہیں سکینہ میں نہیں سنیا اچھرنی ہے میری سیندے رو گیا دی بابا میں درویکھ میں تیری چون سال آدھی پڑڑی دی آو بابا میری کمر تروٹ گئی ہے اے بیندہ کرنا ہاں جو سکینہ دا روپ پرواز کر گیا ہے کڑی آلے ہتھتے بیندہ میں یہ چاہ کے زندان تو باہر آیا ہے کیا جٹھے جو سامنے چار بندے ہس دے نظر آئے ہیں آواز دیکھے آدھ نے کہہ دی آج تا رات وطی اوئی اوئی نال اے ڈی سائے میں لے کپڑے دے تلے کیا چاہی وطا ہے اچھرنے سچا تیرو کے آدھائے ہیں میں غریب بے وطا لہ کڑیاں پائی ودا چار سالہ دی ضعیب بھین چائی ودا ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ م мень hanya ڈیAir موسیقی